ملزمان سے چار پسٹلز، ایک رائفل اور درجنوں گولیاں برامت ڈی ایس پی ڈالفن موڈل ٹاؤن کاشیف خلیل کی سیکٹر انچارج میا خورم کو ملزمان کا سی آر او کروانے کی ہدایت ملزمان کو گاڑی، دو موٹر سائیکلز اور اسلحہ سمیت چوکی سوئے آسل کے حوالے کر دیا گیا ایس پی ڈالفن راشد ہدایت نے ڈی ایس پی ڈالفن موڈل ٹاؤن اور ٹیم کو تعریفی اثنات دینے کا اعلان کیا ہے شاہدرہ سٹیشن پر ڈالفن سکوارڈ نے خواتین سے پرس چھیننے والا ملزم گرفتار کر لیا ملزم جلتی ٹرین سے پرس چھین کر رفو چکر ہو جاتا تھا ملزم کے قبضے سے موبائل فانس، پرس اور ٹیش مرامت دوسرے جانب حاکم ٹاؤن سے گلی محلوں اور بچوں سے بکرے چھیننے والا ملزم گرفتار ملزم کے قبضے سے چوری کیا ہوا بکرا برادی موٹ لکفت پولیس کی کارنوائی، ٹین رکنی موٹر سائیکلز، نیچر گینگ گرفتار گرفتار ملزمان میں غلام عباس، رزوان اور سلامت شامل ملزمان کے قبضے سے دو موٹر سائیکلز اور اسلحہ برامت مقدمہ درج سی اے اے پولیس لاہورکنڈویجن نے کالا ڈکیت گینگ کے چار ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان میں گروہ کا سرگناہ حیدر عرف کالا اور اس کے ساتھی شہزاد بابر اور عبدالخلیل شامل گرفتار ملزمان سے دو لاکھ روپے نقدی، قیمتی موبائل فانز اور ناجاز آتشی اسلحہ برامت ڈی ایس پی سی آئی ایک کینپ زاہد حسین نے ملزمان کو خوفیہ اطلاعات کی روشنی میں شاد باق سے گرفتار کیا انویسٹگیشن پولیس مسلم ٹاؤن لاہور نے چور گینگ کے چار ملزمان گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان میں گینگ کے سرگناہ محبوب، عرف مودہ، اسلم، خرم اور مقصود عرف ہیرہ شامل گرفتار ملزمان سے چار موٹر سائیکلز، تین موبائل فان، نقدی اور ناجاز آتشی اسلحہ برامت ایس پی اقبال ٹاؤن انویسٹگیشن نوید ارشاد کی طرف سے گینگ کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش سی آئی اے پولیس موڈل ٹاؤن لاہور نے ڈکیٹ گینگ کے چار ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان محمد عادیل، طیب، عرفان اور سلمان نے شارعہ عام پر ڈکیٹی کی تھی ملزمان سے لاکھوں روپے نقدی، چھ موبائل فانس اور ناجاز آتشی اسلحہ برامت ایس پی سی آئی اے آسیم افتخار کی طرف سے ڈکیٹ گینگ کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش انویسٹگیشن پولیس نو لکھا لاہور نے گجران والا پولیس کو مطلوب اشتہاری ملزم آرام خان گرفتار کر لیا چیک دیس آنر کے مقدمے میں مطلوب ملزم نے دو سال قبل کاروبار کے سلسلے میں شہری کو چیک دیا تھا ایس پی سی ٹی انویسٹگیشن توہید الرحمان میمن نے اشتہاری ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو سراہا انویسٹگیشن پولیس ساتو قتلہ لاہور کمیونٹی پولیسنگ کی پولیسی پر عمل پیرا پچیس سالہ خالدہ پروین، سولہ سالہ سادیہ بی بی اور پندرہ سالہ مریم کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا گیا خالدہ پروین اپنے شہر سے لڑ جگڑ کر شہرہ کوٹ اپنے رشتہ داروں کے گھر چلی گئی تھی سادیہ بی بی اپنی والدہ کی ڈانٹ پر سے نراض ہو کر اپنے چچا کے گھر قصور چلی گئی تھی پندرہ سالہ مریم پسند کی شادی نہ کرنے کی وجہ سے رشتہ داروں کے گھر اکارا چلی گئی تھی انویسٹگیشن پولیس ساتو قتلہ نے مختلف معلومات سمیت جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے خواتین کو تلاش کیا ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد بن اشرف کی جانب سے زلہ چکوال میں ٹرافک اگاہی مہم ڈسٹرک ٹرافک آفیسر چکوال ملک مجید اختر اور ٹرافک افسران نے شہریوں میں ٹرافک اگاہی پمفلٹ تقسیم کی بہاول نگر میں اشتہاری مجرمان اور منشیات فروشوں کے خلاف منڈی صادق گنج پولیس کی کام یاب کار روائیاں دو اشتہاری مجرمان اور ایک آدھی منشیات فروش کی رفتہ بھاری مقدار میں چرچ برامر ایسے چو تھانا منڈی صادق گنج ممتاز حسین کی سربراہی میں سب انسپیکٹر محمد تاہی نے کار روائی کی جی پیو بہاول نگر قدوس بے کا کہنا ہے کہ زلہ منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ فراز سے پاک کرنا بہاول نگر پولیس کی اولین ترجیح آنا مرورد بہاول نگر میں پولیس مقابلہ واردات کر کے فرار ہونے والے چار خطرناک ڈاکو کی پولیس پر بلا اشتہار فائرنگ پولیس کی جوابی فائرنگ ایک ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے حلات ایک زخمی اسلحہ مال مسروکہ اور گاڑی پران ٹریفک پولیس چکوال نے پولیس کو بدنام کرنے والا ڈرائیور گرفتار کرنیا پولیس نے ٹریک ڈرائیور کو بے پرواہی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے روکا ڈرائیور نے چلان کی جھوٹی چٹ پیش کر کے ٹریفک پولیس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی انکوائری کے نتیجے میں ٹریک ڈرائیور کا بیان جھوٹ پر مبنی اور مسکورہ چٹ ٹریک ڈرائیور کی خود ساختہ نہیں ڈیپیو بہاول نگر قدوس بیک کے حکم پر پولیس تھانہ سٹی بی ڈیویجن کی بروقت کارروائی بیٹو نے گھریلو رنجیش اور تل خلامی پر باپ کو پسٹل سے فائر کر کے اور چھوٹی کے وار سے قتل کر دیا اپنے والد کو قتل کرنے والے ملزمان ایک گھنٹے کے خلیل وقت میں گرفتار مقدمہ درش تفتیش جاتا ہے یہ تھی ابتے کی خبریں مزید اپنیش اور خبروں کے لئے وزید کیجئے ہماری ویبسائی www.psea.tv موسیقی